وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَعِ بُرُوجِنْ ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے کی جگہیں بنایا ہے ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے جو بھی شیطان مردود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سابان ہے جو آسمانوں میں کیا گیا ہے اب اس کے لئے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جیسے آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھئے اس کائنات کے تخلیق اعتبار سے بڑی ریسٹ شئے ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کے ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئے جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سے مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسٹ میں معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ظہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھئے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سلف کانشسنس وہ تین مخلوقات ہیں سرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو ہیوانات ہیں زمین کے اوپر چاہے وہ بر کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضا کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں یا سمندر کے اندر جو بھی ہیوانات ہیں بچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پوٹنشل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں اور ان کی رسائی اس قائدات میں بہت دور تک ہے بس میں میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں تو میں خاصے مسوق سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے کیونکہ ہماری اس پوری جو ہماری یہ فیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبہ کہلاتا ہے تو اس کا جو ممبر سرچشمہ ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائنے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لئے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور کسی ضرائع کے ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کی در موجود ہے یہ پھر اپنی استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے جب ملائکہ کے غریر سے کچھ احکاب اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ لی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں کاہن لوگ ہیں ان کو جا کر ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لئے کہ ملائع آلہ میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ تیہ ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے ایسے یہ جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب وہ اس کا اجراح ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے ڈسپیش کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچے پہنچے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ سیلی فون کرتے کہ اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے دیکھئے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناقی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں یہ میرا گمان ہے جو میں ارز کر رہا ہوں اللہ عالم اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ مزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹرسپاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ مزائل ٹھیکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ساقب کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام کے جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھئے کہ ایمان بلغیب کلوں میں اندر رب میں ہمارے رب کے طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو اتقاہ ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کراپوریشن ہو جاتی ہے وَحَفِظْنَاهَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمُ اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیعتین سے کہ جو مردود ہیں سوائے اس کے جو کوئی چُراؤ کے لے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں کیونکہ یہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے نور اور نار کے درمیان فاصلہ بات تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہذا اس کی ودولت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا عزازیل لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی میں شامل تھا اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کے قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ ہو شہاب مبین تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا یہ مثائلز ہیں جو اللہ تعالی نے نصب کیے ہوئے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاہَا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دی ہے یہ پہاڑ جو ہیں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران وَالْقَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَئِ مَوْدُونَ اور اس میں ہم نے اگاہ دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں ختم کر دے گی بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گناہ حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق ایک وزن کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے من کل لشائی موضوع ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے